یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ گیندے کا فول ہے نا چلو فولوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے تو آپ نے مجھے کومنٹ کیا ہے کہ آپ تھوڑا ویہان پر دھیان دیجئے وہ تھوڑا جدی ہونے لگ گیا اور آپ کی بات میرے کو سمجھ آ گئی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ ایزا سنگل مدر مجھے اپنے بچے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر مان لو آپ کے مطلب بچے کے سر پر فادر کا ہاتھ نہ ہو تو بچے جلد مطلب گلت ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں اس لیے مممہ کو تھوڑا سٹرکٹ بھی ہونا چاہیے اور تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے اور میں تو بلکل بھی سٹرکٹ نہیں ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ الگ الگ ٹائپ کے یہاں پہ فول پتے کیا ہیں وہ آپ ہی مجھے کومنٹ میں بتاؤ گے مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے پر دکھنے میں بہت سندر لگ رہے تھے تو ابھی آپ کی میری لاشٹ ویڈیو میں میں دکان پر لے گئی اور وہ چوکلیٹ کے لیے جدی کرنے لگ گیا اور میں نے اس کو دلوا بھی دی تو آپ کی بات میرے کو سمجھ میں آ گئی کی نا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کی جیسے پاپا جی کے ساتھ نا ویہان کو باہر چھوڑ دیتی اور میں خود جا کے خرید کے لیے آتی چوکلیٹ ہے نا تو اس طریقے سے نا مجھے تھوڑا سا میچیورلی ویہان کو ہینڈل کرنا ہوگا کیونکہ میرے میں گصہ بلکل نہیں ہے اور میں سٹرکٹ مدر تو بلکل بھی نہیں ہوں مجھے گصہ کرنا آتا ہی نہیں ہے تو وہی ہے نا بڑا ہوئے گا نا ج جیسے جیسے ویہان میرا مجھے لگ رہا ہے خوب فائدہ اٹھانے والا ہے تو یہاں پر تو مجھے تھوڑا سا سمجھدار ہونا پڑے گا ابھی ہم یہی پر آئے ہیں سیلیکٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں فلاورز فلاورز تو ویسے نہیں لگوانے ہیں میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ والا کافی زیادہ پسند آ رہا ہے یہ دیکھیں لوگ سندر لگ رہے ہیں یہ کون سا ہے مجھے بتائیے گا جبور اور بھی کافی ہیں یہاں پر پر فلاورز نہیں لگوانے ہیں جو جو سوچ کے آئے ہیں وہی لگوان ہے کہ آپ مجھے کافی اچھے سجیشنز دیتے رہتے ہو تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں اور کیا کیا کروا سکتی ہوں اپنے گھر کے سامنے فرنٹ میں تو یہاں سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا یہاں پر کیا کیا ہے ویسے کتنا اچھا ہوتا نا کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی کچھ اس طریقے کا ہی گارڈن لگا ہوتا نا کافی سندر لگتا دیکھئے بھائیا یہ گملے رکھے ہوئے ہیں ان کو کرتے ہوں گے پین ہاں پر میں فلیس لائٹ ہوں گھتی ہوں تھوڑا ساچھے سے کلیر دیکھ جائیں آ پر چھوٹے چھوٹے گملے ہیں دیکھئے بلکل یہ کیاکٹس کا لگ رہا ہے نا یہ رہا مجھے نیکچلی یہ بہت اچھا لگ رہا تھا پسند آئے ہیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ویسے مجھے یہ بھی نیکچ ٹائم لے کر جائیں گے جب ہم آگے کا بگیچہ تیار کروائیں گے ابھی تو ہم انہی میں سے دیکھتے ہیں کوئی بھاری سا مل جائے بڑی آسا یہ جو یلو والے ہیں نا فلاور یہاں پر خودے ہیں یہ سو سو روپے میں یہ بتائے تھے یہ ہنڈرڈ کی رینج کے ہیں یہ بھالے یہ بھالا ٹو ٹونٹی کا ہے اس میں چھوٹا ہو تو وہ مل جاتا ہے تھوڑا سستا یہ بھی ہے کوئی پسند آیا پاپا جی وہ چھوٹے چھوٹے وہ گیندے والے جو ریڈ والے مجھے بھی وہی والے کافی پسند آئے تھے وہی والے بول رہے ہو نا جو سامنے ہیں اچھے ہیں ایک یہ والے یہ سارے وہ والا نہیں لگواتے جو بہی پہلے والا دیکھو یہ میرے بھائی نے پسند کی ہے سارے الگ نکلوائے تھے اور میں نے پہلے سوچ رکھا تھا کہ جو پہلے والے ہیں وہی لے لیں گے باقی یہ تو اچھے لگ رہے ہیں سارے دیکھئے بھائی نے نکالے ان میں سے پسند کریں گے یہ والا لگوا دو یہ والا کر دو یہ والا ہاں یہ ٹھیک ہے آپ ایکچلی نوٹیس کیجئے گا جب سے نا ویہان کی میرے کو بیماری کا پتہ چلانا تب سے میرا ویٹ گین ہونے لگ رہا ہے کیونکہ میرے کو نا پچھلا دیڑ دو مہینہ نا میرا بہت ہی زیادہ سٹرگل والا تھا میرا دھیان یوٹیوب پہ بھی نہیں تھا اتنا میری ویڈیوز بھی لیکن میں ریگولر پھر بھی کام کرے جاری تھی لیکن مائنڈ سے نا ایک ٹائم تو بیچ میں ایسا تھا کہ میرے کو نا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ میں کیا تھامنیل بنا ہوں کیا ٹائٹل بنا ہوں میرا بلکل نہیں دا دھیان اور مطلب جو بند پا رہا تھا بس ڈالے جاری تھی کیونکہ میرے کو نا ایک دم سے ایک ماں کے لیے بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی سیچویشن کو فیس کرنا جب آپ کو پتا چلے ایک دم سے کہ آپ کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا ہے اسے مطلب دکت ہو رہی ہے اب تھوڑا سا نا جیسے بات میرے کو اب جیسے یہ ہوتا ہے کہ میرے کو کسی اپنی دوست کو ہی بتاتا ہے کہ نہیں میرے بچے کے ساتھ بھی یہ چیج ہوئی تھی تو تھوڑا سا نا تھوڑا سا میں تھوڑا تھوڑا ان چیجوں کے ساتھ ڈیل کر پا رہی ہوں پہلے تو میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی کہ میں یہ تین سال کیسے نکال لوں گی کیسے آگے لائف چلے گی اس سیچویشن سے میں کیسے نکل پاؤں گی لیکن سچ میں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ہمت کے ساتھ ڈے بائی ڈے آگے بڑھتے رہتے ہو تو اب میں تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتی ہوں لیکن ہاں دو مہینے میرے پچھلے بہت سٹرگل والے گئے لیکن ہاں نکل گئے اور اب میں تھوڑا سا مجھے چیزیں ڈیل کرنی آ بھی گئی ہے اور ایک چیز میں نے اپنی لائف میں سیکھی ہے کہ کبھی بھی کسی اور پہ ڈیپینڈ رہنا نہیں چاہیے جیسے کئی بار ہمارا من ہوتا ہے جیسے میں بہت اکیلی پڑ جاتی ہوں تو کئی بار میں سوچتی ہوں یار میری فرینڈز کے ساتھ میں روج آدھا گھنٹا ایک ٹائم نکال دوں میں ان سے بات کروں میں اس سے بات کروں لیکن پھر پتہ ہے ایک چیز میرے کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہو کہ اگر آپ کو انگزائیٹی ہو رہی ہے یا آپ پریشان ہو رہے ہو خود بھی اپنی لائف میں تو آپ کو یہ نہیں ہوتا چاہیے کہ آپ کی اس سے بات کرو گے تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نہیں آپ ٹھیک تب ہوں گے جب آپ اکیلے رہنا سیکھ جاؤ گے تو یہاں پہ میں ویسی تھوڑا سا گھوم رہی تھی اور موسم بھی اچھا ہو رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی میں ایسی ہی تھوڑا سا ٹہلے جاری تھی کیونکہ ایک جگہ بیٹھنے کی عادت بلکل نہیں ہے مجھ میں تو یہ دیکھئے بھئیہ نے خاد ڈال دی تھی گملے میں اور یہ ایک گملہ پورا پروپ پر اچھا بڑیا تیار کر دیا اور آپ لوگوں کو تو بہت نولیج ہے بھئی کومنٹ میں آپ سب نے مجھے اتنے نام بتائے کہ ہاں اسے یہ والا پودھا کہتے ہیں یہ والا پودھا اس چیز کا ہے مجھے تو بلکل بھی نولیج نہیں تھی اور آپ نے کہا کہ تلسی کا اور کری پتے کا جو وہ ہے پودھا ہے اس کو آپ نہ باہر رکھئے اسے انڈور کے لیے مت رکھئے اور بھی کافی چیزوں کی سجیشنز دیئے آپ نے مجھے میں دھیرے دھیرے سمجھوں گی باقی ہاں آپ نے ایک بات صحیح گئی کہ آپ نہ باہر کی طرف گملے لگاؤ گے یہ کتے نہ چھوڑیں گے نہیں جو سکو بھی ہے وہ سارا خراب کر دے گا گملے تو مت لگانا لیکن ہاں گارڈن مجھے بنوانا ہے گھانس لگواؤں گی میں اور دیکھتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے ہوتی ہیں چیزیں تو یہاں پہ دیکھیں میں پیسے نکالنے لگ رہی تھی اور یہ میں نے آپ کو پرائز وائز بتائی دیا تھا دو گملوں کے ساڑھے چھے سو تھے تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے اور میرے کو رات کو پھر انگزائیٹی ہو رہی تھی بہتے جو دو ڈیری ملک کی چوکلیٹ فریج میں رکھی ہوئی تھی میں کھانا کھانے لگ گئی کھانے کے ساتھ ساتھ میں نے دونوں چوکلیٹ کھا لی سچ میں میرے کو بہت گھبراہٹ سی پتا نہیں عجیب سی گھبراہٹ مجھے بیچ بیچ میں ہونے لگ جاتی ہے کبھی رات کو ہو جاتی ہے رات کو ہی زیادہ ہوتی ہے عجیب سی اور میں یہ کھا لیتی ہوں جو بھی پھر دیکھتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اس ٹائم یہ پاپا جی نے بنایا یہ نا چنہ چاٹ میں پاپا جی پوچھتی کیے کیا بنا دیا پاپا جی بولتے ہیں جو اس دن ہوتل میں نہیں کھا کر آئے تھے اس میں ابلو ہوئے چھولے بھی ہیں پیاج ہے اور ابلو آلو پاپا جی میرے کہاں سے اس میں آلو فرائی کر کے ڈالتے ہیں اور یہ ہے ہمارا نیمبو اچھا ہے باپا جی آج ہم دودھ میں ڈالیں گے کوکو پاوڈر مجھے لگ رہا ہے کوکھی کا کچھ سنسٹرم مجھے لگ رہا ہے اچھلی ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے باہر کی میں نے لائٹ جائے میرے کو نے اچھلی تھا کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں پر ملا اس کی فلیش لائٹ اون فلیش لائٹ ابھی اون ہو نہیں پائے گی اچھلی میری بیٹری فون کی کافی لو ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کو تھا لائٹ میں دیکھ جائے گا آپ کو میں نے تھوڑا نا دکھانا تھا پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو angle change کر کے دکھ جائے کیا کیا ہے ہم نے آج جا کے تو یہ تو آپ کو گمبلے میں نے دکھائی دیئے تھے دیکھیں ڈوگی یہ بھوکنے لگ رہے ہیں تو ہمیں اندر سے دکھاتی ہوں یہاں سے آپ کو دکھ جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے دکھ رہے گا آپ کو صحیح یہاں پر لگا دیا کورنر پہ اور بیچ میں دیکھیں سمول سمول سائز کے دو لگائی ہیں ایک تو سیمی ہے دیکھو یہ والا ہے ایک یہ والا ہے دیکھیں یہ والا اچھا ہے نا اور یہاں پر یہ دیکھئے پہلے ہی لگا ہوا تھا یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیئے تھے یہ دو وہاں پر لگے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے میں آپ کو دن میں دکھاتی نا صبح اٹھ کے تو کافی اچھے سے آپ کو دیکھ جاتا بٹ کوئی بات نہیں ہے نا میں نے ابھی دکھا دیئے کہ ایک یہ فالتو لے کر آئے آج جا کے میں نے کہا تھا پہلے میرا بھائی کہہ رہا تھا دو لے آتے ہیں میں نے کہا دو پتہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہ ایک یہاں پہ لگ جائے گا اور ان کو یہاں سے ہٹا دیں گے پر آپ کہہ رہے ہو یہ آؤٹڈور کے لیے ہے تو ابھی تو رکھے ہوئے ہیں ہم بعد میں دیکھ لیں کہ اگر جرورت پڑی نا تو ایسا ہی ایک ریڈ گرین کا نا ہم یہاں آخری میں لگا دیں گے اور یہ ہٹا دیں گے پاپا جی کے گھر بھیجوا دیں گے ہاں نا ایسا کچھ کر لیں گے اور پودھوں میں پانی آپ کہتے ہو نا ریگولر دینا چاہیے تو یہ دیکھئے میرے پاپا جی دیتے ہیں صبح کے ٹائم میں نہیں دے رہی ہوں سوپے پاپا جی اٹھتے ہیں تو وہ دے ہی دیتے کیونکہ ایک بندہ دے تو سمجھ میں آتا ہے پاپا جی بھی گملوں میں پانی دے رہے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں تو ڈبل ڈبل کام ہو جاتا ہے اس چیز کا بھی دھیان دیکھو میرے کو نا یہ سردیوں کا موسم بہت اچھا لگتا ہے سچ میں مطلب جیسے یہ جو تھنڈا تھنڈا سا موسم اب شروع ہو گیا ہے تھنڈ کا میرے کو نا بہت پسند ہے جیسے یہ نا میری آواز نہیں آئے گی آپ کو میں کہہ رہی تھی کہ نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے جیسے تھنڈ میں ایک دم جب دھونڈ پڑتی ہے نا دھونڈ مطلب کوئی بندہ نہیں دکھے گا روڈ پہ اور میرے کو سردیوں میں تھنڈ میں بھونڈنا بہت پسند ہے مطلب مورننگ ووک نہیں ایوڈنگ ووک کرنا شام رات کے ٹائم نو دس بجے جو دھونڈ ہوتی ہے نا جو اچھے والی جو باہر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں گھومنا جیکٹ پہن کے گھومنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے شروع سے بہت پسند ہے اور مجھے سردیاں بہت پسند ہے گرمی سے ویٹر لگتی ہے مجھے سردیاں میرے خیال سے سب کوئی سردیاں اچھی لگتی ہے نا تو ابھی کچھ ٹائم میرا کافی سٹرگل والا تھا بہت اب میں نے ہمت کے ساتھ میں دوبارہ کھڑی ہو گئی ہوں کہ ہاں نئی نیدھی اب کچھ کرنا ہے لائف میں آگے بڑھنا ہے اور خوش رہنا یا نہیں کہوں گے خوش رہنا ہے انسان کا تھوڑا ساتھ چلتا رہتا ہے وہ سب تو بہت ہاں جو اپنے ڈیلی اس کے جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے ہمیں اپنے اپنے کام کرتے رہنے چاہیے تو ٹھیک ہے جی چلیے اس ویڈیو کا میں ہی اینڈ کر دیتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور آج ایک اور ستسسے جھوڑ گیا ہمارے گھر میں یہ رہا ہمارا نیا ستسسے ہے تو ٹھیک ہے جی میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں فرنس میں شیئر کر دیجئے آپ کو خوبصارا دھیان دے لائک کیے گا بائی بائی ٹیک کیئر